یہ سن دوہزار ایک کی بات ہے ہدر آباد پاکستان میں ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا لوہیکین میں جناب ایک انیس سالہ لڑکا چھوڑ کر گئے تھے جو مارڈرن سکول میں پڑا ہوا انتہائی فیشنیبل نوجوان تھا لوگ جمع تھے اس کا دکھ بانٹ رہے تھے اور وہ کسی گہری سوچ میں گم بیٹا تھا کہ اچانک بیچ میں سے اٹھ کر کہیں جانے لگا ایک قریبی رشتہ دار نے پوچھا حمزہ کدھر تو جواب سن کر سب کی سٹی گم ہو گئی اپنے بابا کی مجھے آخری وقت تو خدمت کرنی چاہیے نا کیا مطلب ان کی میت کو جلانے کے لیے میں خود لگلیا لے کر آنگا حمزہ کیا ہوگی ہے تمہیں یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ سن کر سب ایک دم سکتے میں آگئے کیا ہوگی ہے بیٹا تمہیں کہ اس کا باپ تو مسلمان تھا مگر یہ میت کو جلائے گا کیوں پھر غور کیا تو پتا چلا کہ جناب نے فلموں وغیرہ میں دیکھ رکھا ہے کہ کوئی مر جائے تو اس کی چتا کو جلایا جاتا ہے مسلمانوں کا کیا طریقے کار ہوتا ہے ان صاحب کو خبر ہی نہ تھی پھر لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر اسے سمجھایا اور سیٹ صاحب کی تدفین مسلمانوں والے انداز میں کر دی گئی دیکھنے میں تو ایک یہ ناممکن سا واقعہ لگتا ہے مگر ہماری نیو جنریشن کی حالت پر غور کریں تو وہ اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے اگر انہیں یہ معلوم ہے کہ میت کو دفنایا جاتا ہے جلایا نہیں جاتا تو بس صرف اتنا ہی میت کو غسل دینے میت کو کفنانے اور دفنانے کا اور کچھ نہیں معلوم اپنی نسلوں کو اس بے خبری سے بچائیں روزانہ ایک گھنٹہ دے کر ایک مہینے میں یہ کورس کریں اس کورس میں داخلہ لینے کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی کی ویب سائٹ کرانٹیچر ڈوٹ نیٹ یا ہمارے اس ویٹس اپ نمبر پر رابطہ فرمائیے